ہلو دوستو میں ہوں اشیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹر ایڈجیٹ چینل آج ہم ٹین کلاس کے میتھمیٹس کے ایمپورٹن کوشن کے بارے میں بات کریں گے خاص کر کے جو ٹیچر یا جو اسٹوڈنٹ ہم سے پیسہ پی کر چکے ہیں یا جو آٹشپ گروپ میں جوڑ چکے ہیں ان کو تو یہ پی ڈی اپ مل جائے گا اور ان سے میں ہی ریکسٹ رکھیں گے کہ آپ بچوں کا ایک بار اس کا ایک پیٹس سیٹ اگدام لے لیجئے اور اسی طرح ہم آپ کو چار سیٹ آور دیں گے اس کے بعد پھر جب دھیرے دھیرے کورس کمپلیٹ ہوتا جائے گا تو پھر آگست کے آسپس لگ بھگ ہم ایمپورٹن کوشن آپ لوگ کو دوہزار اکیس بھالا ہم پھر پورا ریفریس کر کے ہم ایک بار آپ کو ایمپورٹن کوشن بتا دیں گے اس کے بعد پھر کچھ کچھ بوکلیٹ سسٹم نوویمبر ڈیشمبر تک ہم لگ بھگ چھ ساتھ بوکلیٹ سسٹم سے آپ کو ہم پروبائیٹ کرانے کی کوسس کریں گے اور پھر وہ سب سیٹ اسٹوڈن سے پھر ایک جام لے کے وہ پیٹس کروا لیجئے گا تو آج اس میں ہم کچھ خاص ایمپورٹن کوشن کا بات کریں گے خاص کر کے جو اسٹوڈن نئے جڑے ہیں وہ ہم یہی ریکوست رکھیں گے کہ ان کوشن کو ایک بار آپ سولپ کر لیجئے سولپ کرنے کے بعد ایک جام ہال میں اگر بیٹھ جائے گا تو ان میں آپ کو لگے گا کہ نہیں نہیں انہی سب کوشن میں سے ہی آیا ہے اس طرح کا یہ ایک سیٹ ہے سیٹ کا نام ہم یہاں پہ سیٹ گروپ بھی لکھے رکھے ہیں دیکھیں یہاں پہ ٹیوشن ایک جامنیشن لکھا گیا ہے یا میرا نام لکھا گیا ہے یہاں پہ مراتیمیٹکس یہاں سامنے کچھ نیردے سوں گے ان سب کوشن کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سلیبہ سے یہی پہ ہے اور اس کے بعد یہ ٹائپنگ کیا ہوا ہے تو ان سے آپ کو کیا ہوگا کافی ہیلپ ہوگا اور اس طرح کا اور آپ کو ہم تین سیٹ آور دیں گے اس کو لے کا چار سیٹ چار سیٹ کو اگر پورا اپسولپ کر لیں گے تو ہم آسا رکھیں گے آپ کو کہ آپ میٹ میں ہنڈیڈ میں ہنڈیڈ لا سکتے ہیں اور میرے انسٹوٹ کا یعنی میرا سنٹر کا یہاں پہ ہر سال چار پانچ سات اسٹوڈن ایسے ہوتے ہیں کہ ہنڈیڈ میں ہنڈیڈ میٹ میں لاتے ہیں تو آپ بھی ہنڈیڈ میں ہنڈیڈ لا سکیں گے اگر میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اس طرح اگر آپ کو بہت سارے ڈھیڑ سارے امپورنٹ کوشن جو ہے دیا جائے گا اور آپ لوگ کو اس میں اگر اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کو پورا پریپیر کیا جائے گا کہ آپ کو ایکزام کے لیے کیسا ریڈی ہونا ہے تو چلیے ہم پھٹا پھٹا ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبا کرنا مین مکشد میرا نہیں ہے صرف ہم آپ کو امپورنٹ کوشن اب تک پہنچنا ہی میرا مین مکشد رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ کریں گے بات کریں گے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ آبھج گننکھر بیدھی دورہ 96 اور 404 کا جو ہے لوسہ گیند کیجئے ان کا اگر سالب آپ سے نہیں ہوتا ہے یا آپ کو کوئی بھی چپٹر سے کوئی میعت نہیں بنا ہے یا چھوٹ چکا ہے یا سالب نہیں ہوا ہے تو آپ میرے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جاکا دیکھ سکتے ہیں ڈھیٹ سارے ویڈیو کا لنک دیا ہوگا یا تو پلیلیسٹ میں جاکا آپ ٹین کلاس کا میتھمیڈکس بول کے ایک پلیلیسٹ ہوں گے ان میں جائیں گے یا تو آپ ہوم پیج سے ہی رہ کر بہت سارے ایسے ویڈیو ہوں گے جو آپ کا ہیلپل ہونے والے ہیں تو ان سب ویڈیو کو دیکھ کے ان سب کوشن کا انسر آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا تو ہم سیریل ویڈیو ایک طرف انسر بھی کر کے رکھیں انس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا نمبر یہاں پہ کوشن ہے کسی بھی بہت پی ایکس پرابر وائی پی ایکس کا گرف نیچے آخریتی میں دیا گیا ہے تو بہت پی ایکس کا سننگوں کے سنکھا لکھئے جانچ کیجئے کہ نیم نو دیغت سمکرن یعنی دیغت سمکرن دیغت ہے یا نہیں تو اس کو آپ کو سورپ کر کے جانچ کرنا ہوگا دیغت سمکرن ہے یا اس کے بعد یہاں پہ ہے مان نکالے سائن تیش ڈگری مائنس کو ست سٹے ڈگری اس کے بعد ہے سمانتہ سرنی مائنس پائی مائنس وان مائنس سیون ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کے پرثم پر تتحصار بانتہ لکھئے چادہ سنٹی میٹر تیرجہ والے آردھر بریت کا شہد رفل گرد کیجئے اس کے بعد ہے ساتھ نمبر بتائیے کہ آخریتی میں دیے گئے تیربھجوں کے یگم یگم ہے یا سمروف ہے یا نہیں تو ان میں دو تیربھج دیا گیا تو ان میں سمروف ہے یا نہیں اس کے بعد آٹھ نمبر کوشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سات سنٹی میٹر تیرجہ والے ایک بریت کی بندو پی پر اس پر سے ریکھا پی کیو کے اندروں سے جانے والی کے اندروں سے جانے والی ریکھا سے بندو کیو پر اس پر کر ملتی ہے کہ او کیو برابا تیرہ سنٹی میٹر پی کیو کے لمبائی گیٹ یہ بہت ایزی میٹ ہے یہ آرام سے بن جائے گا ایلین سب میٹ کا ہم انصار بنا کے رکھے ہیں اور میرے چینل میں آپ جاکہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے نو نمبر کوشن یہاں پہ مان لیجئے کہ ہم ایک پاس کو کیا کر رہے ہیں ایک بار پھیک رہے ہیں تو چار سے بڑی اسیں کیا پرابت ہونے کی پریادتہ کیا ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے دس نمبر میں کوشن ہے نیم نو چیتروں میں کس پرگر کا تورن یہاں پہ جو چیتروں ہیں اس پہ کس پرگر کا تورن ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے اگرہ نمبر بیوزن الگوریتھم کا پریوک کر کے بہت پی ایکس برابر ایکس ٹو دی پور پور مانس تری ایکس سکیار پلس پور ایکس پلس پھائیب کو بہت پڑ جی ایکس جی ایکس برابر ایکس سکیار پلس اس پر ایکس منس ایکس سب بھاگ دینے پر بھاگ پھل تا سیس پر گھنٹ کریں اس کے بعد بارہ نامر کوشش نہیں ہے مان نکالی سائن تیس ڈگری تیر پیتالیس ڈگری مانس کس سکس ساٹھ ڈگری سیک تیس ڈگری کس ساٹھ ڈگری کارٹ پیتالیس ڈگری بندوں بندوں اے تا بی کے بیچ کی دوری گھنٹ کریں اس کے بعد مان لیجی تیر بھج اے بی سی تیر بھج سمروپ تیر بھج ڈی ای ایف ہے اور اور ان کے چھتر فل کرموشے چو سٹھ سینٹی میٹر اسکر تثہ ایکسو بارو ایکسو ایکسو سینٹی میٹر اسکر یادی بی سی برابار وان پوائنٹ اگر اپوائنٹ ٹو سینٹی میٹر ہے تو ای ای ایف گیانت کریں تو یہاں جب تیر بھج آپ ڈرو کریں گے تو آرام سے بنجا گار ان کوشن کارلڈری میرے پاس ویڈیو بنا ہوا ہے یہی آپ ٹین کلس کی ویڈیو گروپ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈھیر سای ویڈیو ملے گا وہاں سے آپ دیکھ کر اس کو سولپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پندر نامر کوشن ہے ایک پیٹی میں نمبر ڈکس ہے جن پر وان سے نائن تک سنکھا لکھی انکیت ہے یادی اس پیٹی میں سے ایک ڈس یا دریس نکالا جاتا ہے تو اس کی پریائکتہ گیانت کریں کہ اس ڈکس پر انک کی تو انک کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کافی ہلکا ہلکا کوشن ہے یہ آپ کا پریائکتہ سے ہے یہاں پہ دو کوشن یہاں پہ پریائکتہ کا دیا گیا اس کو آپ دیکھ لیجئے یا اس کے بعد یہاں پہ شروع ہوتا ہے اس کھنڈ آپ کا سی یعنی یہاں سے کوشن سنکھ سولہ شروع ہوتا ہے یعنی ان سب میات کو ہم یہاں پہ بنا کے رکھے ہیں آپ جا کر یعنی یہ میات کو جو ہے کال ہی ہم سولپ کر کے دیئے ہیں جو سیکسن سی ہم بات کر رہے تھے سیکسن سی میں کوشن سنکھا سولہ سے کوشن سنکھا پانچیس تک ہم اس میں پورا انسہ اس میں دیئے ہیں تو ان کوشن کا انسر آپ کو بنا گئے دیئے ہیں اور یہ کوشن تھوڑا سا ٹف ہوتے ہیں بہت سارے سٹوڈین ایسے لینگوز میں لیکھتے ہیں لیکن اس کو ہم تھوڑا سا سولپ کر کے دے دیں گے اور یہ کافی ایزی طریقہ سے آپ کو بتا دیں گے اور یہ آلڈی بتا ہوا ہے ہی میرے چینل میں پچھلے سال بتا آیا تھے تو آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں ایزیلی آپ کو مل جائے گا ایسے سسٹم بنا کے رکھے ہیں کہ گروہ وائز کر کے کلاس لکھے اور میات لکھے تو آپ رام سے جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ دی آپ سے نہیں ہوتا ہے تو پھر کومنٹ کریں گے پھر اس کو ہم بتا دیں گے اور ایک صلاحہ یہاں پہ ہم رکھیں گی ٹیچر لوگ کو یہ سٹوڈین یہ آپ کو سولپ کرنا بہتر ہوگا ان سے نمبر آپ کا نہیں کاٹے گا نیچے والا لکھے گا تو نمبر یہاں پہ کٹ بھی سکتا ایک دو نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں سترہ نمبر کوشن ہے ٹو بائی ایکس اس کے بعد تری بائی وائی برابر ہے تیرہ اس کوشن کو بھی ہم کال سولپ کر دی ہے آپ پیچھلے ویڈیو میں جا گا دیکھ سکتے ہیں سیکسن جو ہے سی سے سے لے کر جو سیکسن سی سے کوشن سنگل سولو سے لے کر پچیس تک یہاں پہ جتنے بھی میعات ہے آپ کو جتنے بھی میعات ہم بتا رہے ہیں تین ویڈیو میں ہم کلیر کر دیئے ہیں تین ویڈیو کا مطلب وہا سیکسن اے سیکسن بی سیکسن سی اور سیکسن اے چار ویڈیو ٹوٹل دیئے ہیں تو ان میں جا کر دیکھیں گے تو ان سب سب کا انشر آپ کو مل جائے گا تو جرور میرے ویڈیو کو پچھلے ویڈیو میں جائیے یا تو ویڈیو کے انڈ سکرین میں ہم دے دیں گے یا تو یہاں پہ آئی بٹن ہوگا یہاں پہ آئی بٹن میں کلک کریں اور کلک کرنے بھی پاید ہی آپ کو سارا ویڈیو مل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آٹھا نمبر کوشی نیمنو ریکھک سمی کرن کے یگمو سنگت ہے یا نہیں جانچ کیجئے یہ دی سنگت ہے تو گرافیو بیدی سے حل کیجئے اس کو جانچ کیرنے پر گرافیو بیدی سب کو حل کرنا ہوگا انیش نمبر کوشید ہے آنکھ گنیت سرینی کے پراثم 22 بدوں کا یوگ گیت کیجئے جس کا سربا آنتر جو ہے ساتھ ہے تدھا 22 محپت اتنا ہے تو اس کو بھی سول کیا ہوا ہے آپ جاگت دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے تھوڑا سا آپ لوگ کو ہم ایک چیز اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کو اس کا پیڈی اپ لینا چاہیے یہ جو اس ایمپورٹنٹ کوشن لینا چاہیے ایسے تو بھیڈیو میں آپ کو پھر میں مل ہی رہے ہیں اور تھوڑا سا اگر کسٹ کریں گے اس کو پیڈی اپ لینے کے لیے تو آپ میرے بھیڈیو کے ڈسکیوشن میں جائیں وہاں پہ آپ کو کانٹیک نمبر اور شپ گروپ میں لنک مل جائے گا وہ ہی سا آپ جا کر میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں پھر آپ کو کیا ہوگا کچھ کچھ چھوڑا سا ایماؤنٹ پی کرنا ہوگا صرف اس کے لیے نہیں ٹین کلاس کے سبھی سبجٹ کے لیے پانسو روپیہ اور پانسو روپیہ دینے پر ابھی سے لے کر آپ کو ایک زم تب ہم ہیلپ کرتے رہیں گے آپ کو پیڈی اپ سینڈ کرتے رہیں گے بھیڈیو میں تو ایسے دیکھتے ہیں لیکن پیڈی اپ اگر ہنڈ ٹو ہنڈ مل جائے گا تو آپ پرینٹ آؤٹ کر کے نکال سکتے ہیں ایجیلی طریقہ سے وہ پیٹس کر سکتے ہیں بار بار دیکھ سکتے ہیں ہر کچھ تو اگر اس طرح کا انٹریسٹڈ ہے تو ضرور بات کر سکتے ہیں اگر انٹریسٹڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بیس نمبر یہاں پہ کوشن دیکھیں سید کیجئے کہ ٹین ٹیٹا بائی وان مائنس کار ٹیٹا پلس کار ٹیٹا بائی وان مائنس ٹین ٹیٹا برابر وان پلس سیک ٹیٹا پلس کار ٹیٹا اس کے بعد ایک نمبر کوشن ہے بندو اے کے نیردہ سنگ نمبر کوشن دیکھیں یہ اتنا بی اتنا ٹھیک ہے سی اتنا ڈی اتنا ٹھیک ہے ایک چطر بھوج ہے ایک چطر بھوج اے بی سی ڈی کے سیر سے چطر بھوج کا چطر بھوج کیجئے یہ سب بہت ایجی لی نکال جائے گا ٹھیک ہے سوڈن ڈیسٹنس کا جو ستروں ہوتے ہیں تیر بھوج کا فرمولار لگے کارام سے نکال جائے گا ٹیس نمبر یہاں پہ ہے کہ آدھار ساتھ سنٹیمیلر تتھا چار سنٹیمیلر کی ایک سمدھی بہت سمدھی بہت تیر بھوج کی رچنا کیجئے یہ آپ کا جو ہے رچنا سے اگر اپن وان یا اگر اپن ٹو سے ہوگا اس میں بھی ہم بات کر چکے تھے اپکو کہ اگر اپن وان اگر کریں گے تو ٹو نہیں کرنا ہوگا ٹو کریں گے تو ورن نہیں کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کون سا ٹاپک پڑھنا ہے کون سا ایکسرسائج میں کون سا کس کو چھوڑنا ہے کس کو پڑھنا ہوگا دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی حال فلال میں دوہزار اکیس یعنی بیس اکیس شیشن کے لیے کرونا وائرس کی جو سیسن ابھی چلے گا اس سیسن کے لیے ہم آپ کو سلیباس بتا چکے ہیں پین پیپر میں لکھ کے بڑھیاں سے ڈیٹیل سے اس سلیباس کو بتائے ہیں اس سلیباس کو جرد جا کر آپ جرور دیکھیں آپ کو دیکھنا بہت جروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو اگر ٹیچر ہے تو آپ کو بچوں کو سمجھانے میں بچوں کو امپورنٹ کوشن سیلیکٹیڈ کرنے میں بچوں کو کوشن گیس کرنے میں کافی وہاں سے مدد ہوگا یدی آپ اسٹوڈن ہے تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے کم سمی میں آپ بہتر تیاری کیسے کر پائیں گے پورا دین بھر کتب لے کر بھی نہیں رہنا پڑے گا کچھ ہی گھنٹ اگر آپ لگ بھگ لگ بھگ کر کے دو گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ کر کے اگر میت کو آپ ٹائم دیں گے تو آپ کا میت ایزیلی سورب ہو جائے گا ایزیلی آپ میت میں اچھا اسکور کر پائیں گے اب یہاں پہ ہم بات کریں گے چوبیس نمبر کوشن کے بارے میں سیدھ کریں دو ساکیندریو بریت میں بڑے بریت کی جیبہ چھوٹے جیبہ جو چھوٹے بریت کو اسپس کرتے ہیں تو اسپس ویندو پر ایک سمدھی باجت ہوتی ہے تو ایک گھڑی یہاں پہ ہے اس کے بعد پچیس نمبر میں آتھوبا سے کوشن ہے یہ گھڑ رہے گا یہ گھڑی کی منٹ کی سوئی کی لمبائی چھوٹے دو سنی میٹر ہے اس کے دورہ پانچ منٹ میں رچیت چھہدروں کا چھہدر پھل گیت کی یہ پائی کا منہ آپ کو بائیس بائی ساتھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آتھوبا سے کوشن رہے گا چھائیں گے چھائیں گے دبا کا چھہدر پھل کے لیے تو یہاں سب کر سکتے ہیں یہاں سب کرتا ہے گروپ ڈی ان سب کو ہر ایک کوشن میں کچھ ہے آنگ کر کے ملے گا تو اس سب کوشن کو بڑھی ہاں سب کو دیکھنا چاہیے اور اس کو ہم گروپ ڈی والا جو سیسن ہم کوئی حل ہی میں ہم ویڈیو جو بنایا ہے ان میں جا کر دیکھیں گے تو ان سب کوشن آرام سے آپ کا بن جائے گا کوئی اس میں دکت ہونے والے کوئی بات ہے ہی نہیں اور اس میں ہم کافی ڈیٹیل سب کو سمجھائی ہیں اس ویڈیو میں ہم کوئی بھی کوشن کو اتنا ڈیٹیل سے نہیں بتائیں گے کیونکہ اس ویڈیو میں صرف میرا مین مقصد آئی ہے کہ اب تک ایمپورٹنٹ کوشن ہم کیسے پہنچ آئے تو ٹھیک ہے تھوڑا ہم اس کوشن کو پڑھ لیتے ہیں دیگھت سمیقرن جو ہیں یہاں پہ ٹو ایکس سکیر مائنس روٹ ٹو ایکس پلاس وان اکل ٹو جیرو کا بیبکتر گیت کیجئے اور مولوں کی پروکیتی لکھیں یہ دی مول کا استیت تو ہے تو انہیں دیگھت ستروں کا پریوک کر کے گیت کری یہاں پہ ہے یہاں پہ آتھو با سے کوشن ہوگا لینگوز میں دو برگو کا چھے در پھل کا یوگ اتنا میٹر سکیر ہے یہ دی ان کے پریمان کا اس طرح کر کے ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم سے دیکھ لیں گے ساتھ اس نمبر یہاں پہ کوشن دیکھیں وان پائنٹ فائی میٹر لمبا ایک پرکچھپ ایک چیپنی میں ٹو اٹھو پائنٹ فائی میٹر کی دوری پر استیت ہے اس کی آنکھ سے چیپنی کے سکھر کا اونائن کون پیتالیس ڈگری ہے تو چیپنی کا اچھائی گیت کیجئے اس کے بعد یہاں پہ ہے ایک اتھو با سے کوشن رہے گا یہ بہت امپورنٹ کوشن ہے آدھی سے آدھی آنے سے یہاں پہ جو کوشن ہے اس کوشن کو اب دیکھ لیں گے آدھی آنے سے ایک پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹا ہوا بھاگ اس پر کا جمین اس پر کا مور جاتا ہے کہ پیڑ کا سکھر جمین کو چھونے لگتا ہے اس کے ساتھ تیس ڈگری کا کون بناتا ہے پیڑ کے پاد بندو کی دوری جہاں پیڑ سکھر کے جمین کو چھوتا ہے آٹھ میٹر ہے تو پیڑ کی اونچائی گیت کیجئے اس کے بعد یہاں پہ اٹھش نمبر کوشن ہے سید کیجئے کی یدی کسی تربوج کی ایک بھوجہ کا برگ اندو بھوجاؤں کی برگ کی یوگفل کے برابر یوگفل کے برابر ہو تو پہلی بھوجہ کا سمک کون سمکون ہوتا ہے یعنی پائیتھا گروس کی یہ بھی لام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انتیش نمبر یہاں پہ کوشن دیکھ سکتے ہیں ایک سنکو کے چھنک کی تیریہ کونجائی چار سنٹی میٹر اس کے بریتیو سیرو کے پریماب اٹھر سنٹی میٹر اس کا بکرو پریشتش شیطر اپھل اتنا ہے گیت کریں تین نمبر میں آپ کو یہاں پہ سارنی دیا گیا اس کا مادھی کا نکالنے بولا گیا ہے تو آپ مادھی کا پہ زیادہ دھیان دیں گے آپ کو ہم پہ اصلے بس جب بتا رہے تھے اس میں ہم آپ کو بتایا تھے کہ بھولک اور مادھو جو ہوتے ایک دو سال میں ہر سال میں انٹرلیٹ ہوتا رہتا ہے لیکن مادھی کا جو ہے آپ کا ہر سال اس کو پوچھا جاتا ہے اس لئے اسٹوڈین کے اوپر مادھی کا پر زیادہ دھیان رکھیں گی یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگا اور جو اسٹوڈین دیکھ رہے ہیں اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہوگا آپ لوگ اس لاسٹ ٹائم میں ایک چھوڑا سا ریکویسٹ کریں گے کہ ویڈیو کا اب جلو لائک کریں ایک لائک تھوڑا سا آپ کرتے تو اس میں میرا اوصرہ بڑھتا ہے یا دی ویڈیو پسند آیا ہے تو یا دی ویڈیو پسند نہیں آیا تو آپ ڈسلیک کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بات نہیں ہے اور تھوڑا سا اس ویڈیو کو اپنے دستے میں اپنے سرکل میں فرنس سرکل میں جہاں بھی ہو اس کو سیار کرنے کے کوسس کریں جس میں میرا یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہر تک پہنچ سکے اور ایمپورٹنٹ کوشن کے سب کوئی کوئی فائدہ مل سکے مان لیجے کوئی ایک سٹوڈن جو ہے وہ چار سو نمبر لیا لائیا اور آپ اس کو تھوڑا سا یہ ایمپورٹنٹ کوشن سیار کیے تھے اسی کے چلتے وہ دیکھے اسے چار سو نمبر لائیا تو آپ کا کوئی آپ مان کے چلی آپ بھی چار سو بیس نمبر لائے تو آپ کا نمبر وہ گھٹ کے یہاں سے نہیں آیا تو اس کا بھی ریجل بڑھی ہے آپ کا بھی ریجل بڑھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے میرا راج کا ریجل اچھا نکلے گا میرا بھوٹ جیک بھوٹ جہاں ان کا ریجل اچھا ہوگا ان سے کیا ہوگا میرا راج آگے بڑھے گا اسی طرح دیس آگے بڑھے گا ادمی کو جب ہم ہیلپ کرتے ہیں کچھ ہی صحیح کرتے ہیں اس میں میرا کچھ جاتا نہیں ہے لیکن اس کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو اس ادیشوں کو اپنے من میں رکھتے ہوئے آگے کس ویڈیو کو اسی آر کریں تو اس بات سے اس بات سے اسی ویڈیو میں اسی ویڈیو سے ہم سمعبت کرتے ہیں پھر آگے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے جائے ہند تھانکیو دنیا بات